ایک گھنے جنگل میں جو رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور پرندے اپنی آواز میں گیت کاتے تھے وہاں ایک چھوٹی پری رہتی تھی جس کا نام پریہ تھا پریہ نہایت خوبصورت اور ننی سی تھی لیکن اس کے اندر جادو کی ایک بڑی دنیا چھپی ہوئی تھی ایک دن کھیڑتے ہوئے پریہ گھنے درحتوں کے سائے سے نکل کر ایک ساف شفاف جھیل کے کنارے جا پہنچی جھیل کا پانی سورج کی کرنوں سے چمکتا ہوا یا کود کے ٹکڑوں کی طرح جگمگا رہا تھا لیکن جیسے ہی پریہ نے جھیل میں جھانکا اسے کچھ عجیب لگا پانی کی نیچے کے رائیوں میں دھنڈلا سا ایک محل دکھائی دیا وہ محل نہ صرف جادوی لگتا تھا بلکہ کسی تلسم کے زیر اثر بند بھی معلوم ہوتا تھا پریہ اس جادوی محل کا راز جاننا چاہتی تھی اس نے اپنی جادوی طاقت سے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی اور جھیل میں تیرنے لگی جیسے جیسے پریہ گھرائی میں اتر رہی تھی اسے وہ محل صاف دکھائی دینے لگا یہ محل واقعی جادوی لگ رہا تھا لیکن محل کی دروازے بند تھے جیسے ایک بیرہم تلسم اسے قید میں رکھے ہوئے تھا پریہ نے حمد نہیں ہاری اس نے اپنا ایک جادوی گیٹ کھایا جو پھولوں کو کھلاتا اور پہاڑوں کو ہلاتا تھا گیٹ کی لیروں نے محل کو چھوہ اور اچانک ایک کڑاکتی آواز کے ساتھ دروازے کھل گئے اندھیرے سے ایک تھنڈی ہوا نکلی اور جھیل کی سطح سے جا ٹکرائی محل کے اندر کا منظر ہوش اڑا دینے والا تھا ہیرے جوارات کے فرش مسکراتے آبشار اور عجیب و غریب جانور جو پریہ نے کبھی دیکھے نہ تھے لیکن محل کے بیچ میں قید ایک ننمی پری نظر آئی اس کے آنسو ہیرے کی طرح چمک رہے تھے پریہ نے غم اور امید کے لہجے میں جادوی گیٹ پھر گیا گیٹ کی دھن قید پری کی زنجیر توڑتی چلی گئی اور وہ ازاد ہو گئی دونوں پریہ آپس میں گلے ملی اور خوشی کے نغمے گئے تب جھیل کی گرائیوں سے ایک آواز گھنجی وہ ایک جادوگرنی کی آواز تھی جو اب ہار چکی تھی اس نے محل پر ڈالا ہوا جادو توڑ دیا اور محل تبارہ زمین پر آ گیا وہ جادوگرنی پچھتاوے کے سمندر میں ڈوک گئی اور جھیل پھر سے صاف شفاف ہو گئی پریہ اور ننی پری دونوں بڑی خوشی سے جنگل واپس آئی اپنی دوستوں کو اپنی جادوی سفر کا قصہ سنایا اور تب سے جھیل جادو سے نہیں دوستی کی خوشی سے چمک رہی ہے موسیقی